مرزا کی پریس کانفرنس کے بعد جو منظر نامہ سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور الطاف حسین صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد جو اب تصویر کھچ رہی ہے اور آگے کی طرف جا رہی ہے سیاست کراچی کی سندھ کی اور پاکستان کی اور ایم کی ایم کا فیوچر کیا ہوگا آخری سیگمنٹ میں کوشش کریں گے ساری چیزیں بھی کور کریں اور میڈیا اور جوڈیشیری سے جو ان کے ریلیشنز ہیں ان کی بھی بات کریں ساری، it's a bit of a tall order in 15 minutes but people are interested to know کہ آپ نے اور خوشپک شجاعت نے ایک پروگرام کیا تھا ایک نجی ٹی وی چینل پہ لاہور میں very well received وہاں پہ پنجاب کے لوگوں نے even جو آپ سے نفرت کرتے ہیں کہا کہ جو کچھ بھی ہے ٹکا کے جواب دیے aware کیا ہمیں لگا کے نہیں بھی یہ بھی انسان ہیں ان کے حوالے سے بھی consider کرنا چاہیے وغیرہ لیکن جب پریس کانفرنس کی باری آئی تو پہلا تو ڈاکٹر زلوکار مرزا صاحب کو جواب آیا فیصل سبزواری کی طرف سے ایک خاندانی جواب وہاں بھی بہت ہی clean cut middle class پڑی لکھی طرح سے بات انہوں نے کی soft spoken ایک image آپ نے دکھانے کی کوشش کی soft image جواب میں لیکن meet نہیں تھا وہ ان کی غلطی نہیں ہے آپ کی شاید policy تھی کہ point by point جواب نہیں دینا اس وقت وہ کافی نہیں in the game of perception it didn't succeed یہ صحیح سمجھا گیا کہ 90 minute دیں گے مصطفیٰ کمال صاحب اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب آئے شاید ان کا انتخاب اس لئے کیا گیا کیونکہ وہ نازم اعلیٰ کی حیثیت سے mqm سے ہٹ کے بھی ان کی ایک reputation تھی اور بڑے مقبول تھے وہ as a نازم لیکن جب وہ سامنے آئے اس صورت اس ٹوپی پہن کے تو لگا ایسے کہ جیسے کہ وہ اس طرح in control نہیں ہیں جس طرح as a نازم اعلیٰ وہ نظر آئے اور ان سے بہت ساری ایسی بھی باتیں ہو گئیں جو کہ ایک تو factually slip ups تو تھی ہی لیکن ایک جسے کہتے ہیں authoritative وہ نہیں لگے جس طرح سے میرے خیال سے ضرورت تھی لگنے کی آپ کے خیال سے when you look back the strategy to respond to ڈاکٹر زلفقار مرزا up till الطاف حسین صاحب's press conference was it satisfactory دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو پہلی press conference تھی فیصل سبزواری صاحب کی میرے خیال سے وہ بہت کافی تھی اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب چیزوں کو اتنی ویٹیج نہیں دینے مگر ڈاکٹر زلفقار مرزا صاحب کی طرف سے جو الزامات کا سلسلہ تھا وہ رک نہیں رہا تھا اور ایک پریشر ماؤنٹ ہوتا جا رہا تھا کہ ایک جواب دے دیا جائے اور جو آپ نے پوائنٹ کو ایڈریس کیا تھا کہ شاید اس میں میٹ نہیں تھا تو اس کی جو significance تھی وہ اس level پر شاید نہ ہوئی میں ایک خطہ کلامی کر کے آپ ڈاکٹر زلفقار مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک سیاستدان کی نشانی ہے مصطفیٰ کمال میں تو اس کا نام بھی نہیں لوں گا لیکن نام لینا پڑھ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے یہ ایک administrator جس کو سیاست کرنے کا سائٹ گیم دے دیا ہے اس کی نشانی ہے مصطفیٰ کمال صاحب جتنے انہوں نے کھڑے بنائے انڈر پاس بنائے بریج بنائے آج وہ یاد کیے جاتے ہیں کھڑے بھرے ہیں کھڑے بھرے ہیں آج وہ یاد کیے جاتے ہیں کہ وہ پی ایم این سے جب بھڑا ہوا تھا آنے تو اسے کراچی اس کے لیے اور یہ پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جو اور جو پھر وہ جیو پہ جا کے انہوں نے کیا تھا ان کی جو administrator ایک عالی درجے کے administrator کو ایک عجیب طریقے کے سیاست دان کا جب کام کر رہا ہے ایک delicate political situation میں delicate political situation میں well put تو he did not come up trumps آپ اس کو accept کرتے ہیں دیکھئے جو speakers ہیں بہت اوقات آپ کے speakers یا جن کا وہ business ہے بہت اوقات وہ بہت اچھا زمین اور آسمان کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے بہت اچھا پرفرم کر جاتے ہیں زمین اور آسمان کے بیچ میں آپ کتنا فاصلہ ہوتا ہے آدھے انچ کا بھی نہیں ہوتا نہیں ڈیڑھ میل کا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے مطابق ڈیڑھ میل کا فاصلہ ہے آدھے انچ کا بھی نہیں ہوتا مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ اصل میں فرق create کر رہی ہے زمین اور آسمان کالنڈیل زمین ہے آدھے انچ کا نہیں ہوتا صاحب آپ کی اگر آپ کی آنکھ نہ ہو تو نہ زمین اور آسمان ہے آدھے انچ کا بھی فرق نہیں ہے ان کی آنکھ بڑی اچھی تھی ڈیڑھ میل کا تھا پتہ نہیں میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ زمین اور آسمان ایک لندن کیوپ ساتوں آسمان کا سفر کراتی ہے کہ there were slip ups in his ہو سکتا ہے ضرور ہو سکتا ہے یہ سارا politics کا حصہ ہے slip ups بھی ہوتے ہیں بھئی کالنڈیل میں آپ کا پرانا office ہے پرانا office ہے بہت اچھی بالکل ہے اور بہت اچھی you were at the time losing the media battle i thought پھر آپ نے decision لیا کہ نہیں الطاہ حسین صاحب کو خود آنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ rumors بھی تھے کہ وہ کیا بیمار ہیں کیا کچھ اور ہو گیا ہے عمران فاروق صاحب کی قتل کی حوالے سے بہت rumors سے تو it was important کہ وہ اب سامنے آئے ان کو آپ کی party نے فیصلے کے کہ ٹھیک ہے قائد ہیں ان کو سامنے لائے جائے اس وقت objectives کیا تھے what did the press conference what did the press conference seek to achieve ڈاکٹر ظلفقار مرزا کی باتوں کا جواب دیا جائے وہ تو سمجھ گئے تھے جو کہ الزبین نہیں دیا نہیں دیا صرف اس میں issues اتنے تھے کہ جو ایک situation ہے کہ جس سے موئیز بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے کہ ایک چیزیں ہیں ایک conspiracy ہے جو hatch ہوتی ہے اور اس کے perspective میں اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں وہ جو ہے وہ عوام کے سامنے لائے جائے ہمارا میرا ماننا یہ ہے اور میری conviction ہی ہے موئیز کہ ہماری باتیں لوگوں کو کئی سال بعد سمجھ میں آتی ہیں اتنی مشکل باتیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ قبل از وقت ہوتی ہیں یہ قبل از وقت بات نہیں ہے یہ قبل از وقت بات نہیں ہے یہ اگر ایم کیو ایم سوچتی صحیح سمجھتی کہ ہم اپنے آپس میں جو ایک لاکھ ہمارے پڑے لکھے کارکنان ہیں انہی سے پوچھ لیں تو بھی یہ بات کبھی نہیں کی جاتی یہ کوئی foreign conspiracy theory یہ think tank جائے ہیں یہ ایک فارغ معیشت کا professor ہے نہیں نہیں وہ آپ نے بات کر لی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک objective تھا کہ قوم کو بتایا جا سکے کہ ملک ٹوڑنے کی سازش ہو رہی ہے ایک تو یہ تھا مقصد میرے خال سے زیادہ در لوگوں نے اس کو باہر نہیں کیا بہرحال وہ میرا تجزیر اور کیا objective تھا اس کا یہ objective تھا پھر اس کے بعد اس میں اپنی جو input ہو سکتی ہے وہ دینا تھا کہ ہم اگر اللہ نہ کرے 12 مئی کی بات کو پھر سے وہ جاگر کرنا اس کی پھر سے بات کرنا اس کا کیا purpose ہے دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آج تک وہ angles لوگوں کو نہیں پتا تھے علتہ بھائی نے اس کو بھی ingredient بنایا کہ وہ چیزیں بھی آج تک thunder cats یا جو بھی تھا وہ آپ کو یاد نہیں آیا آپ کو جو thunder squad نہیں thunder squad نہیں یہ کہاں سے اب کہاں سے یہ بات آگئی نہیں نہیں not thunder squad جو role اس میں جماعت اسلامی کا تھا سر مجھے تو کوئی میں اس پورے دن بارہ میں کوئی ہائی کورٹ میں بند تھا مجھے thunder cats نہیں نظر آئی بارہل تو آپ تو صرف ہائی کورٹ میں تھے نا اچھا لیں ٹھیک ہے انہوں نے اس کی بات کی مجھے نہیں سمجھائی جماعت اسلامی یا تو یہ تھا اگر یہ تھا تو پھر میں کہتا ہوں اچھی move تھی کہ you desperately need کہ جماعت تھوڑی سی روایہ وہ کراچی میں تاکہ وہ پشتون ووٹ کاٹے ہیں ان پی کا تھوڑا سا یا عمران خان بھی روایہ وہ آپ تو چاہیں گے کہ سارے جو پشتون وہ تھوڑا لے سکتے نا وہ تو روایہ وہ اب یا تو یہ مقصد تھا مجھے نہیں پتا میرا نہیں خیال تھا لیکن جماعت اسلامی کا مطلب مردے کو اٹھانے والی بات تھی تو اس وقت جماعت کا کیا اتنا امپورٹن رول تھا کہ ان کو لطار دیا آپ نے کیوں چیزوں کو بارحال ڈسکس اور فیکٹس کو ایک بار ٹیبل ہو جانا چاہیے اس کے بعد کیا آپ چیف جسٹس صاحب کو تو نہیں کوئی میسیج دینا چاہ رہے تھے ہمیں کوئی ضرورت نہیں چیف جسٹس صاحب کو ہم نے باقیدہ وکیل ہائر کیا ہے اس بات کا کہ ہم چیف جسٹس صاحب کو اپنا موقع جان کے اور ہم نہیں چاہتے تھے اور ہم نہیں چاہتے تھے اس بات کو کہ ہم اس پوری جو سوموٹو ایکشن ہے اس کو کوئی پولٹیکل ایجنڈا کے ساتھ جائیں مکم لگا ایسے کہ آپ چیف جسٹس صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں آخری پارٹی ہے جو کہ اس میں گئی ہے سوموٹو آپ کے خالد سے سوموٹو ایکشن لینا سپریم کورٹ کا صحیح موف تھا دیکھئے جب اتنی ساری چیزیں ہوں گی اور چیزیں اتنی انکنٹرولیبل نظر آئیں گی اور دکھائی دے گا کہ جیسے حکومت سندھ بھی کو بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کنٹرول کرنے میں تو کہیں نہ کہیں کوئی پبلک کنسرن جو ادارہ چینی کے اوپر نوٹس لے رہا تھا وہ کراچی پر نوٹس لینا اس کو وہ بھی تو سوچے گا مطلب آپ اس کو بھی تو بیلنس کریں آپ ایک بات بتائیے یہ آپ نے تھنڈر سکوارڈ اور آل اپ ڈیٹ یہ لیٹر کی بیسیس پر جتنی اور باتیں کی آپ نے یہ جو کنسپیرسی ہیچ کی اس کو دکھانے کا مقصد کیا تھا یہ تھا نا کہ ذلفقار مرزا صاحب نے کہا تھا کہ یہ کنسپیرسی ہے اور الطاف حسین صاحب امریکہ کے ساتھ ہیں تو الطاف حسین صاحب نے آنکہ اس کو اس لیے ایکسپوز کیا ہے کہ یہ کنسپیرسی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں لہٰذا میں امریکہ کے ساتھ نہیں ہوں اسی لیے سارے جواب تھے ذلفقار مرزا ہے آپ اگر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے انڈریکٹی نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے میں مویز کے ساتھ ہوں اس میں الطاف حسین صاحب نے اتنے درس نہیں ہے وازدی اتنی باتیں کی ہیں کبھی کہا ہے انہوں نے کہ یہ کنسپیرسی اسی لیے کہا نا اس لیے ہمارے انٹرنل اس میں بہت ڈسکس ہوتا ہے نہیں نہیں یہ بیس مویز میں بھی بہت کیونکہ چند لمات رہے گئے ہیں سر ایک چیز پہ مجھے آپ کا جواب چاہیے آپ لوگ بلاک یہ مجھے کہہ چکے ہیں کل کے پروگرام میں آپ نے کہا کہ جی آئی ٹی جو ہے وہ کوٹ میں ہی ثابت ہوگی کہ صحیح ہے غلط ہے وہ میں مانتا ہوں لیگل پلین پہ میں مانتا ہوں اس بات کو لیکن آپ یہ بات کیوں مس کرتے ہیں جان کے مس کرتے ہیں شاید کہ یہ جو پولٹیکس ہے نا یہ پرسپشن کا گیم ہے اس میں کوئی بیانڈ ریزنبل ڈاؤٹ نہیں جج کر رہا آپ کو جو ویور ہے وہ پرسپشن جو بھی اس کے سامنے کریئٹ ہوگی وہ اس کے مطابق چلے گا اپنا ذہن بنائے گا ووٹ دے گا نہیں دے گا جو بھی کرے گا اب ایک پرسپشن جو ایم کیو ایم کا بنا ہے اس ذلفقان مرزا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد اور زیادہ پختہ ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کا کیسے بن گیا یہ لوگ سب پاگل تو نہیں ہیں یہ کیوں بنا ظاہر ہے یہ پھر وہی ڈیبیٹس چلی جائیں گی کہ 1992 سے 2001 تک جس طریقے سے سنگل اینڈیڈلی ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کیا گیا اس میں نہ صرف سارے پرسپشن کو ڈیولپ کیا گیا پھر 11 سال میڈیا نے آپ سے فل دوستی بھی رکھی اور اب آپ نے ان سے لڑائی کر لی ہے صرف پی ٹی وی تھا ایک سٹیٹ اونڈ چینل ایک منٹ ہے ایک سٹیٹ اونڈ چینل آپ کو پتہ ہے اس پی ٹی وی پہ اگر یہ جو اجمل پہاڑی اور یہ شاہ نواز اور یہ باقی سارے جن کے ویڈیوز انٹرنیٹ پہ ہیں جس کو آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کے کارکنان نہیں دیکھتے کیونکہ انٹرنیٹ کی اور عام لوگ نہیں دیکھتے آپ کو پتہ ہے اگر اس پی ٹی وی پہ ان سب کے بیانات چل جائیں چاہے وہ جتنے بھی جھوٹے ہوں آپ کو پتہ ہے اب وہ کتنا نقصان ہوگا پرسیپشن وائز اور آپ اون کرتے ہیں اجمل پہاڑی کو اجمل تو ایم کیوں کا کارکنڈ رہا ہے بلکہ سر آپ ان کے موہ سے نکلیوی دس منٹ کی جو گفتگو ہے نہیں ہم اس کو ظاہرہ جو چیز ڈسون نہیں کی جا سکتی وہ نہیں کی جا سکتی اور ہمیں اس بات پر اتنا ہی یقین ہے لوگوں کو تشمیش ہے سر لوگوں کو تشمیش آپ اگر اجمل پہاڑی اس کے علاوہ ان کے علاوہ وہ جو باقی چار لوگ ہیں ان سب کی جو ویڈیوز آئی نہیں ہیں انٹرنیٹ پہ چاہے وہ ظلفقان مرزا نے لیگ کی ہو چاہے وہ جھوٹی ہو چاہے وہ سازش ہو سر اگر وہ امام دیکھ لے تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ کافی نقصان ہوگا کیونکہ کافی بلیویبل ہے ظاہر ہے وہ باقاعدہ انٹرنیٹ پر ڈالی اس لیے گئی ہے کہ نقصان پہنچا جائے مگر کیا وہ جسٹیفائیبل ہے اس کی کوئی اوثینٹسٹی ہے اس کی کوئی کریڈیبلیٹی ہے نو سر وہ تو کوٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کتنی ہے لیکن لیکن ایک میڈیا ٹرائل جو ہے وہ ہوتا ہے آپ مانے نہ مانے میڈیا پہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں دیکھ کریئیٹ پرسیپشن سر ایک آخری سوال کروں گا لیاری میں جو گینگ آپریٹ کرتے ہیں یا این پی ہے کہا جاتا ہے کہ اب وہ بھی بھتا اور وہ بھی انہی ساری چیزوں میں ملوث ہیں جن میں آپ پہ الزام لگتا ہے کہ آپ ملوث ہیں بلکہ آپ سے وہ دعات آگے چلے گئیں جس طرح بھی برحال اس بات کو لیا جائے تو لیکن الزام جب میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی آپ تو ان سے بھی دعات آگئے ہیں ان کو کیا کہنے تو وہ یہ کہتے ہیں کلچر کس نے شروع کیا اب ان کو نیلے پہ تو دیلہ ہی آئے گا میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایک جب سنگل ہینڈیڈلی نائنٹی ٹو سے ٹو تھاؤزن ون تک سنگل ہینڈیڈلی پروپیگنڈا اور ہیمرنگ کی جائے گی یہ پرسیپشن آپ کیسے بدلیں گے اس لیے کہ جب ہم پروگرام کرتے ہیں ہم جب بات کرتے ہیں یہ اس کے بعد یہ وہ زیرو ہو گیا ہے یقین ہے میں آپ سے کوئی اختلاف ہے رائے نہیں رکھ رہا مگر ہم کوشش کرتے ہیں پبلک انٹریفیس کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو دو پروگرام بھی جو ہے وہ پورے نہیں پڑے اور بہت سی باتیں ابھی بھی ہیں جو رہ گئی تھی انشاءاللہ حیدر عباس رضی صاحب کیونکہ وہ ٹکا کے جو کچھ بھی ہے جواب دیتے ہیں اور ساری باتوں کی جو ہے وہ بات کرنے کو تیار بھی رہتے ہیں ان کو ایک دفعہ پھر بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے ہم نے کوشش کی لیکن کہ پچھلے دو دن سے یہ جو کراچی کی سیاست ہے اور ایمکیو ایم کا اس میں جو رول ہے اس کے حوالے سے بات کر سکیں اور جو ریسنٹلی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس کی جو سٹیٹیجی اور سیاست سامنے آتی اس پہ بھی بات کریں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں ایجنڈا 360 at cnbcpakistan.com اور ہمارے فیس بک پیج پہ آپ جا کے یہ والا شو اور اگر کل کا پارٹ ون آپ نے مس کر دیا ہو تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہفتے کے روز دس پچ کے دو منٹ پہ پھر ملکاتے ہیں